سو دوستو ویلکم بیک پو انیدر ویڈیو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس چینل پر کائن مستر کی سیریز چل رہی ہے اور یہ ہے اس کا چیپٹر نمبر سکس تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے کروما کی کا بہت اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے جوز سیکھا تھا سو اور بھی ہم نے جہاں پر تقریباً سبی جو ہے فیچرز ان کو ہم نے ایکسپلور کر رکھا ہے اب یہ ایک بلینڈنگ کا آپشن باقی ہے جس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ایکسپلور کرنے والے ہیں سو گائز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لو اور یہ جو کائن مستر کی سیریز چل رہی ہے آپ ان کے پہلے جو چیپٹرز ہیں وہ بھی آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے ان سبی کو بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک پرو لیول کا ویڈیو ایڈیٹنگ کورس ہے جو کہ ہم موبیل سے سیکھ رہے ہیں سو یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو اب بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹول کی سو نیکسٹ ٹول ہے بلینڈنگ کا تو اس کے ایک بہت ہی زبردست جیوز ہے میں جہاں سے ایک بلیک سکرین کی ویڈیو جو ہے وہ میں جہاں سے امپورٹ کر لیتا ہوں جو کہ میں نے ڈونڈوڈ کر رکھی ہے سو جہاں سے ہم اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو آلڈریڈی سمجھا رکھی ہیں سو ڈریک چلتے ہیں اپنے بلینڈنگ والے آپشن پر سو جیسی میں اس بلینڈنگ کی آپشن پر کلک کرتا ہوں تو جہاں سے ہمیں بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں پہلا تو آپسٹی کا ہے جو کہ میں نے الفا جو آپ کو بتایا تھا یہ وہی چیز ہے کہ ہماری جو لیئر ہے وہ کتنی نظر آئے تو اس کو ہم نے ہنڈریٹ پر رکھنے اگر ہم اس کو اوورلی کرتے ہیں تو بھائی کوچھ نہیں ہوا ہمارا جو وائد وائد سا ٹیکسٹ تھا اس کے اندر سے ہمیں بیک گرونڈ نظر آ رہے بٹ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوا بٹ اگر ہم اس کو سکرین کرتے ہیں تو جو بلیک اس کا بیک گرونڈ تھا وہ ٹوٹلی ریموو ہو چکا ہے اور جہاں پر ریزالٹ ہمیں ایک دم کموال کا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہم گرین سکرین میں اس طرح کا ریزالٹ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیکھیں آپ ٹیکسٹ کے سائیڈ پر ایک گلو ہے سو یہ ہمیں اگر جہاں پر بلیک کی جگہ گرین سکرین ہوتی تو یہ گلو ڈیفینیٹلی ہمیں جہاں پر نہ ملتا سو اس لئے ہم بلینڈنگ کے آپشن کا جوز کرتے ہیں یہ صرف بلیک پر نہیں ورک کرتا بلکہ یہ وائٹ بیک گرونڈ پر بھی ورک کرتا ہے یہ دیکھیں اگر ہمیں لائٹنگ پر گیا ہے تو پھر بھی وہ ہی ہمیں بہت کمال کا ریزالٹ ہمیں مل رہا ہے کلر برڈ میں ہمیں کچھ اس طرح کا نہیں ملے گا سو کدھر گیا لائٹنگ تو یہاں پر میں آپ کو پلے کر کے موڈل دکھائیں گے اس کی میں آوڈیو بلکل زیرو کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو ایریٹیٹ نہ کرے تو یہاں پر آپ ریزالٹ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پر کوئی اور بھی بیک گراؤنڈ جہاں پر میں ایڈ کر لوں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا ابھی جو ہے جہاں پر اس لیئر کو پلے کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی کول ایفیکٹ ہمیں مل رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو بلیننگ کا اپشن ہے جو ہم اپنے سٹیٹس وغیرہ بناتے ہیں اس طرح کی ایک لیئر ڈانلوڈ کر پیچھے ہم اپنی پکچر لگا کر ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور ماست ایڈیٹنگ ہوتی ہے سو ابھی میں یہاں پر اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور کوئی ایک وائٹ بیک گراؤنڈ والا فوٹو جہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں اور اوورلے اگر میں کرتا ہوں تو یہ دونوں ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے ٹھیک ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو بھی بھائی کچھ خاص فرق نہیں ہو رہا بٹ اگر ہم اس کو دارکن کرتے ہیں تو بھی کچھ خاص فرق نہیں ہے بٹ کلر برن اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر جو ہے تقریباً وائٹ جو ہے وہ ٹوٹلی جہاں پر ریموو ہو چکا ہے وائٹ کلر اور ہمیں یہ جو ہے ہمیں ٹیکس دیکھنے کو جہاں پر مل جاتا ہے سوز یہ تھا بلینڈنگ اب نیکسٹ جو ہے ہمارے یہاں پر کچھ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے ہم بیک جائیں گے اس سے ہم انڈو کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے کام پروفورم کیا ہے اس کو بھئی ختم کرو انڈو کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس سے دوبارہ وہی کام کروا سکتے ہیں یہ اپشن بھی ہو گیا اب یہ ہے سیٹنگ کا یہ بہت ہی کمال کا اپشن ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا یہاں پر آڈیو سیلیکٹ ہے پروجیکٹ ماسٹر جہاں پر آڈیو ہے یہاں پر ایک آڈیو فیڈ کا مل جاتا ہے اس کو اگر ہم آن کریں گے اور جہاں سے ہم اس کا جو بھی ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں تو آڈیو فیڈ طریقے سے ہماری ان ہوگی مطلب یہ پانچ سیکنڈ ہے نا تو جہاں سے جب ہماری آڈیو پلے ہوگی تو اس کا بالکل بھی والیوم نہیں ہوگا اور اس کا والیوم انکریز ہوتے ہوتے ہیں جب وہ پانچ سیکنڈ تک جہاں تک پہنچے گی ساڑھے چار سیکنڈ تک تو اس کا والیوم ہنڈرڈ تک ہو جائے گا مطلب ایسا ایسا سے ہماری جو آڈیو ہے وہ ان ہوگی یہاں پر اگر یہ سیٹنگ آن ہوگی تو جو بھی ہماری آڈیو ہوگی وہ فیڈ طریقے سے ہماری یہاں پر پلے ہوگی اور یہ فیڈ آؤٹ ہے مطلب کہ یہ اس کو اگر آپ آن کرے گے اور یہاں پر جو بھی ٹائم سیلیکٹ کرے گے تو اس ٹائم کے بعد مطلب یہ جو لاسٹ ہمارے آڈیو کے دو سیکنڈ ہوں گے نا اس میں ہماری آڈیو کا والیوم بلکل ڈاؤن ہوتا 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 جب اینڈ پر جائے گی اور والیوم آڈیو کا بلکل بھی زیرو ہو جائے گا سو نیکسٹ ہے ویڈیو ویڈیو کا بھی اسی طرح سے ہے فیڈ ان فیڈ آؤٹ سو فیڈ ان میں آپ کو یہاں پر اپلائی کر کے ایک منٹ دکھا بھی دیتا ہوں اس کو میں تھوڑی سے ڈیوریشن زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھائے اب دیکھنا یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ بلکل یہاں پر یہ ویڈیو ہے نا یہاں پر نظر نہیں آ رہی اگر میں اس کو پلے کرو تو یہ دو تین سیکنڈ کے اندر ایسا ایسا سے یہ دیکھیں فیڈ طریقے سے یہ ان ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر فیڈ آؤٹ کو میں یہاں پر آن کرتا ہوں کدھر گئی ہاں ویڈیو میں تھے فیڈ آؤٹ کو میں یہاں پر آن کرتا ہوں تو ایسا ایسا سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ غیب ہونا شروع ہو جائے گی سو جو نیکسٹ ہے وہ ایڈیٹنگ ہے اور یہ بہت ہی گمال کا ہمیں جہاں پر فیچر مل جاتا ہے فوٹو ڈیوریشن جو بھی آپ فوٹو ایڈ کرتے ہو ٹھیک ہے اس کی جو نورمل جو لیندھ رہتی ہے وہ ساڑھے چار سیکنڈ رہتی ہے تو یہاں سے آپ اس کی کام جزادہ کر سکتے ہو یہاں پر اگر میں ایک سیکنڈ رکھو تو جتنے بھی میں فوٹو ایڈ کروں گا ان کی اٹومیٹیکلی ڈیوریشن رہے گی ایک سیکنڈ مطلب ایک سیکنڈ وہ فوٹو شو ہوگا اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا سو یہاں پر تین اپشن لے جاتا ہے فٹ ان سکرین یہاں پر جو ہمارا فوٹو ہوگا وہ سکرین پر فٹ ہوگا اگر آپ یہاں سے اس کو فیل کر دیتے ہیں تو وہ فیل ہو جائے گا فٹ نہیں رہے گا اور رنڈم طریقے سے وہ مطلب کے اپنے حساب سے جو کائن ویسٹر وہ چوز کرے گا رنڈم طریقے سے سو جو نیکسٹ ہمارا یہاں پر اپشن ہے اس کو اگر ہم کے لئے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں جہاں پر نا تین چار لیئر یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں پھر آپ کو تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی یہاں سے لیئر پر اگر آئے ہیں تو یہاں پر میں اپشن بھی بتا دوں اس کو آپ ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہو اس طرح سے ڈپلیکیٹ کر کے جہاں پر میں ایک اور لیئر ایڈ کر دیتا ہوں آپ پر کچھ آپشن سکپ ہو رہے تھی تاکہ وہ بھی سکپ نہ ہوں آپ کو بالکل جو ہے کلیئر کٹ جہاں پر چیزیں سمجھا سکوں اور یہ تھا نا ہمارا فوٹو اس کو میں ایک بار برینگ ٹو فرنٹ لے آتا ہوں ابھی میں اس کو کرتا ہوں سینڈ بیک وارڈ ٹھیک ہے تو یہ ایک کے پیچھے چلا گیا ہے کس کے پیچھے جو ہماری یہ لیئر ہے اس کے پیچھے چلا گیا ہے اگر اگین میں اس کو سینڈ بیک وارڈ کرتا ہوں سوری یہ کون سے سیلیکٹ تھی اچھا لیئر سیلیکٹ تھی اس لئے گلت ہو گیا ہے تو ہم نے اسی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سینڈ بیک وارڈ سینڈ بیک وارڈ آپ جہاں پر دیکھ سکتی ہو کہ ایک ایک کر کے یہ ان تینوں کے بیک پر چلا گیا ہے اگر ان کو ٹاپ پر لانا ہے تو ہم اس کو برنگ ٹو فرنٹ کر دیں گے یا برنگ ٹو فارورڈ کر دیں گے تو یہ ٹاپ پر آ جائے گا ٹھیک ہے سو یہاں پر یہ اپشن یہ کی فریم ہے یہ آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں سو ابھی بات کر لیتے ہیں اس فیچر کی اس پر آپ جیسے کلک کر ہوگے تو آپ کو جو ساری ایڈیٹنگ والا انٹرفیس ہے وہ جہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی سکرین نظر آ جائے گی سو اس کو کلوز کرتے ہیں اس کو بھی اس طرح سے نیچے کرتے ہیں سو یہ آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے اگر اس پر آپ کلک کرتے ہو تو آپ نیکسٹ کلپ پر چلے جاؤ گے یہ جو اوپر کلپ ایڈ ہے نا یہاں پر ہم ہیں تو نیکسٹ پر جانے تو یہاں کلک کیا تو ہم دوسرے والے کلپ پر آ گئے ہیں اور اگین میں کلک کرتا ہوں تو اس کلپ پر آ گئے ہیں اگین کلک کرتا ہوں ہم ایڈ پر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے دوسروں سو گئے جب نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم نے لیئر پر کلک کیا تو لیئر میں ہم نے اس میڈیا والے اپشن کو ایکسپلور کر لیا ہے ہمارے یہ والے اپشن رہ گئے ہیں بٹین سے پہلے میں آپ کو جہاں پر ایک ریکارڈ ہے اس کی مطلب سے آپ اپنی ویڈیو پر وائس آور کر سکتے ہو جیسے آپ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرو گے آپ جو بھی بولوگے وہ ریکارڈ ہونے شروع ہو جائے گا اور جب آپ سٹاپ کرو گے تو وہ آڈیو آپ کی ٹائم لائن میں ایڈ ہو جائے میں اس کو سٹاپ کروں گا تو جہاں پر یہ آڈیو ریکارڈ ہو چکے ہیں میں آپ کو جہاں پر ایک بر پلے کر کے سنا دیتا ہوں کر سکتے ہیں میں نے ابھی کلک کیا تو اب میں جو بھی بول رہا ہوں وہ جہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے سو اس طرح سے آپ وائس آور کر سکتے ہیں اور نیکس جو ہمارا جہاں پر اپشن ہمیں مل جاتا ہے وہ آڈیو ہے یہ بہت ہی کمال کا فیچر ہے اس سے آپ اپنی ویڈیو پر ترہن ترہ کے ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ تو بلڈ ان دیئے ہوئے ہیں ساؤنڈ ایفیکٹ ہم جہاں سے کائنگ بیسٹر کے ایسیڈ سٹور سے ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کائنگ بیسٹر کی میمبرشپ جو ہے وہ پرچیز کرنی پڑے گی سو یہاں پر یار تھے کچھ پانچ تو اس پر سے جو ایفیکٹ ہیں ان کو آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر دے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ان کو جہاں یوز کر سکتے ہو یہ جہاں میں نے یہ کلک کر کے اس کو پلک کر سکتے ہو اور پلاس کے آئیکن پر آپ کلک کر کے ان کو ایڈ بھی کر سکتے ہو سو میں نے ایک ایفیکٹ کو ایڈ کر لیا ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر پلے کر کے دکھاتا ہوں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے ایفیکٹ جو ہیں وہ آپ کے اپلائی ہوں گے اور ان کو اگر آپ نے ٹرم بغیرہ کرنا ہے تو وہ آلڈی میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے کرو گے سمپلی آپ نے چلا جانا ہے ٹرم اینڈ سے پلیٹ والے سپشن میں اور رائٹ ہیڈ کو آپ نے ٹرم کرنا ہے یا لیفٹ کو کرنا ہے سو رائٹ کو کرنا ہے تو اس طرح سے یہ تو آلڈی میں نے آپ کو بتا رکھا ہے سو بھی بات کرتے ہیں جو بیچ میں آپشن ہے اس کی سو مان لی جی اگر آپ نے یہ ویڈیو کو ویلوگنگ آپ کر رہے ہیں اور جہاں سے آپ کو ادھر ہینا ہے یہاں پر یہاں پر کوئی بھی آپ کو ایک کلپ ایڈ کرنا ہے کیمرا سے تو آپ نے سمپلی ادھر کلک کرنا ہے کیمرا پر آپ کلک کروئے تو صرف آپ جہاں پر فوٹو ہی ایڈ کر پاؤ گے بٹ اگر آپ کیمکورڈر پر کلک کرتے ہو تو آپ کا کیمرا آن ہو جائے گا اور جو بھی کلپ آپ وہاں پر ریکارڈ کرے گے جب اس کو بند کروگے مطلب ویڈیو کو ریکارڈنگ سٹاک کرے گے تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پر ایڈ ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے وہ کلپ جہاں پر ایڈ ہو جائے گا ایکس چپٹر میں ہم جو لیئر میں یہ جو چور آپشن رہ گئے ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہیں خاص کر جو ہینڈ رائٹنگ والا ہے یہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں بہت ہی کمال کا فیچر ہے ٹول ہے اور بہت زیادہ ایڈیٹنگ میں خاص کر ٹیٹوریل والے ایڈیٹنگ میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ پچھلا لیکس جر آپ نے نہیں دیکھا تو ایڈ سکرین میں آپ کو مل جائے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں